اسلام علیکم دوستو اسے حاصل کیے گے اقتدار کو تسلیم نہیں کریں گے امریکہ ورس ایپ نے بیس لاپ سے زائد بھارتی سارفین کے اکاؤنٹس بلوگ کر دیئے قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات شروع سوشل میڈیا پر کرونا ویکسین سے متعلق غلط معلومات لوگوں کو مار رہی ہیں امریکی صدر پاکستان اور امریکہ سمیت چار ملکی نئے اتحاد کا اعلان تیز رفتار انٹرنیٹ تین سو انیس ٹیرہ برس فی سیکنڈ کا نیا عالمی ریکارڈ ہارٹ اٹیک نے دل کے حصوں کو مرنے سے بچانے والا مکڑی کا زہر تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے آزمین حج کے کافلوں کی مکہ مکرمہ آمد کا آغاز ہو گیا ہے اور تواف کی سنت کی ادائیگی کے موقع پر بیت اللہ میں لبیق اللہمہ لبیق کی صدائیں گو جھٹیں کرونا احتیاطوں پر عمل درامت کرتے ہوئے آزمین حج کے کافل مکہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور آج سے مناسف حج کا آغاز ہو جائے گا تواف کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرم میں داخل ہونے کے لیے چھ ہزار آزمین پر مشتمل گروف تشکیل دیئے گئے ہیں جو ہر تین گھنٹے بعد مسجد الحرم میں داخل ہوں گے اور یہ کل رات نو بجے تک جاری رہے گا آزمین کو لے جانے والی بسوں میں سینیٹائزر کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ ماس کا استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل درامت کروایا جائے گا یاد رہے دوستو کہ یہ احتیاطیں اور اقدامات کرونا وبا کے باعث کی جا رہی ہیں جس کے باعث اس سال صرف ساٹھ ہزار ویکسین لگوانے والوں کو آزمین کو ہی حج کی اجازت دی گئی ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیجزاد کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی اسکری حل نہیں ہے امن کے لیے سیاسی سمجھوتا ہی کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے طاقت سے حاصل کیے گے اقتدار کو تسلیم نہیں کریں گے انڈین اخبار دہ ہندو کو دیئے گے انٹرویو میں ظلم خلیجزاد نے جہاں افغانستان کے امن عمل سے متعلق گفتگو کی وہیں پاکستان کے کردار سے متعلق پوچھے گے سوالوں کے جوابات بھی دیئے دہ ہندو نے سوال کیا کہ طالبان انٹر افغان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کیے بغیر شہروں پر قابو پا رہے ہیں افغانستان کے نائب صدر نے الزام لگایا ہے کہ طالبان کے خلاف افغان ائر فورسز کی کاروائی پر پاکستان ائر فورس نے حملے کی دھمکی دی ہے اگر طالبان طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کرتے ہیں تو کیا امریکہ تیار ہے؟ جواب میں ظلم خلیلزاد نے واضح کیا کہ مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے سیاسی ہی ہونا چاہیے افغانستان میں امن کے لیے ہم نے طالبان پر واضح کیا ہے کہ طاقت کے ذور سے حکومت بنانے والوں کو ہم اور متعدد دیگر ملک بھی تسلیم نہیں کریں گے نہ معاملت فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں استحکام ترقی اور امن کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دو امور اہم ہیں یہ افغان عوام کے لیے قابل قبول ہو اور اسے پروسیوں اور دنیا کے دیگر ملکوں کا تعاون حاصل ہو ان دونوں باتوں کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی انتظام کے لیے سیاسی معاملہ فہمی اختیار کی جائے اور حکومت تمام افغانوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے عوام کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ طریقہ حکومت سے متعلق رائے رکھ سکیں سب سے اہم یہ کہ افغانی اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے کر پروسیوں اور دیگر کے لیے خطرہ نہ بنیں ظلم خلیل ذات کے مطابق ان اصولوں پر عالمی سطح پر اتفاق پایا جاتا ہے اور تمام پروسی کسی نہ کسی انداز میں یہی بات کر چکے ہیں ابتدائی سوال میں پاکستان سے متعلق جواب نہ ملنے پر انڈین اخبار نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ آپ نے کہا کہ پروسی ساتھ ہیں لیکن یہ خطرہ پاکستان سے ہی محسوس ہوتا ہے جو طالبان کے خلاف افغان ائر فورس کی کاروائی پر انہیں پناہ دینا چاہتے ہیں تاہم ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا کہ وہ ایسی کسی بات سے لا علم ہیں انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ پاکستان نے ایسا کہا ہے یا نہیں ہم اس سے لا علم ہیں ورس ایپ نے نقصان دے اور غلط معلومات پھیلانے پر بھارت نے دیس لاکھ سے زائد اکاؤنٹس کو بلوگ کر دیا ہے ورس ایپ کے بھارت میں چار سو ملین سے زائد سارفین ہیں اور ورس ایپ نے بھارت کے نئے متنازع سوشل میڈیا قوانین کے تحت پہلی ریپورٹ جاری کر دی ہے ورس ایپ انتظامیہ نے اپنی ریپورٹ میں بیس لاکھ سے زائد سارفین کو سپیم میسیجن میں ملویس پانے پر ان کے اکاؤنٹس بلوگ کر دیے ہیں ان سارفین نے اس سال پندرہ میسے پندرہ جون تک ورس ایپ کے تیشدہ قوانین کی خلاف ورزی کی تھی ورس ایپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نقصان دے اور غیر مطلوبہ پیغامات کے کلاو کو روکنا اہم ٹارکٹ ہے یاد رہے دوستو کہ ورس ایپ جالی خبروں اور غلط معلومات کی روک تھام کے لیے اقتامات کر رہا ہے بھارت ورس ایپ کی بڑی مارکٹ ہے قطر کے دار الحکومت دوہا میں طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں افغان حکومتی وفد کی قیادت افغانستان کی اعلیٰ قومی مسالح کی کانسل کے چیرمین عبداللہ عبداللہ اور طالبان وفد کی قیادت ملان عبدالغنی برادر کر رہے ہیں دوہا مذاکرات میں سابق صدر حامد کرزئی اور متعدد عالی شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے تاہا مذاکرات کی میز پر امن کی اشد ضرورت ہے امید ہے کہ طالبان ان مذاکرات کو امن کے موقع کے طور پر دیکھیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے سے امن قائم نہیں ہو سکتا یاد رہے دوستوں کے پاکستان میں بھی آج سے تین روضہ افغان امن کانفرنس ہونی تھی جو افغان صدر کی درخواست پر ملتری کر دی گئی امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کرونا ویکسین سے متعلق غلط معلومات لوگوں کو ہلا کر رہی ہیں امریکی صدر نے کہا کہ کرونا کی وبا کا پھیلاؤ صرف ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے درمیان ہی ہے دوسری جانب درجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا ہے کہ فیس بک کو کرونا ویکسین کے متعلق غلط معلومات کو صاف کرنا ہوگا درست معلومات یقینی بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا واضح رہے دوستو کہ فیس بک نے وائٹ ہاؤس کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اضامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دو عرب سے زیادہ لوگوں کو فیس بک سے ہی کرونا ویکسین کے متعلق اچھی معلومات ملی ہیں افغانستان میں پندرہ مئی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد امن عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کے لیے امریکہ پاکستان از بکستان اور افغانستان پر مجتمل ایک چار ملکی سفارتی ادھاد تشکیل دیا گیا ہے امریکہ از بکستان افغانستان اور پاکستان کے نمائندوں نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے کہ نیا چار رکمی سفارتی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جو علاقہی رابطہ کاری میں اضافے پر توجہ دے گا فریقین سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں دیر پا امن استحکام علاقہی رابطے کے لیے ضروری ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کو بڑھانے کے تاریخی موقع کو تسلیم کرتے ہوئے فریقین تجارت میں توسیر رہداری کی تعمیر اور کاروباری تعلقات کو مضبوط تر بنانے کے لیے تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دوسری جانب امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹویٹ میں اس اتحاد کے بارے میں کہا کہ آج ہم کتے میں معاشی رابطہ کاری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئے سفارتی پلیٹ فارم کا اعلان کر رہے ہیں ہم پاکستان افغانستان اور از بکستان کے ساتھ مل کر علاقہی تعاون کو بڑھانے کے خواہش مند ہیں جو دیر پا امن کی چاہی ہے جاپانی انجینئرز نے آپٹیکل فائبرز کے ذریعے تین سو انیس ٹیرابٹس فی سیکنگ کی ناقابلی یقین رفتار سے ڈیٹا منتقل کر کے دنیا کے سب سے تیز رفتار کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے آسانی کے لیے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس تجربے میں صرف ایک سیکنگ کے دوران تقریباً آٹھ سو سترہ بلو ریڈس جتنا ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسپر کیا گیا ہے آپٹیکل فائبرز سے تیز رفتار ترین ڈیٹا منتقل کا سابقہ عالمی ریکارڈ ون سیونٹی ایٹ ٹیرابٹس فی سیکنگ کا تھا جو پچھلے سال یونی اگڈسٹی کالج لندن کے انجینئرز نے بنایا تھا نیا ریکارڈ اس سے بھی تقریباً اسی فیصد زیادہ ہے جاپان کے نیشنل انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی اینڈ آئی سی ٹی کے انجینئرز نے ڈاکٹر بینجمن کی قیادت میں یہ نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اس میں ایک لیزر شوا کو پانچ سو باون الگ الگ چینلوں میں توڑ کر چار آپٹیکل فائبرز میں بھیج دیا جاتا ہے جو ایک ہی کیبل میں موجود ہوتی ہیں ہر ستر کلومیٹر کے بعد ایمپلی فائل لگائے جاتے ہیں جو آپٹیکل فائبرز سے آنے والے سنگنلوں کو نئے سیرے سے طاقتور بنا کر مزید آگے بھیج دیتے ہیں اس طرح ڈیجیٹل ڈیٹا درست طور پر اپنی منزل تک پہن جاتا ہے اس انتظام کے تحت ڈیٹا منتقلی کی عوصتاً رفتار پانچ سو اسی گیگا بٹس کی سیکنڈ رہی جبکہ زیادہ سے زیادہ رفتار تین سو انیس ٹیرہ بٹس یعنی ٹی بی سیکنڈ ریکارڈ کی گئی واضح رہے دوستو کہ جپان ان چند ممالک میں شامی ہے جہاں عوام کو سب سے تیز رفتار براؤڈ بینڈ انٹرنیٹ یعنی دس جی بی فی سیکنڈ کی سہولت حاصل ہے نئی عوصتن رفتار اس سے بھی 58 گناہ زیادہ ہوگی آسٹیلیا میں عام پائی جانے والی ایک مکڑی کے زہر میں ایسے جز کا انکشاف ہوا ہے جس سے دل کے دورے میں مریض کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے اسی مکڑی کو جلد کے سرطان اور فالج کے حملے کے خلاف مؤثر پایا گیا ہے اب اس میں ایک مالے کیول پایا گیا ہے جو ہارٹ اٹیک کے بعد مریض کو ابتدائی تبی مدد فراہم کرتا ہے یونیورسٹی آف کوینز لینڈ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس پروٹین کا نام ہ آئی ون اے ہے اگر فالج کے آٹھ گھنٹے بعد بھی اس کا ٹیکہ لگایا جائے تو حیرت انگیز طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے اور دماغ تباہی سے بچ جاتا ہے پھر اسی سال میں یا مالے کیول کو دل کے دورے کے لیے بھی آزمایا گیا جیسے ہی دل پر یہ سالمہ یا مالے کیول ڈالا گیا تو دل کے خلیات میں تیزی سے تھیلنے والے ڈیتھ سنگنل رک گئے دل کے دورے میں یہ سنگنل دل میں ہر خلیے تک پھیل کر دل کو نقصان پہنچاتے ہیں دل کے دورے کے بعد دل تک خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے جسے آکسیجن کی کم ہو جاتی ہے اس طرح دل کے پٹھوں کے خلیات تیزابی ہو جاتے ہیں اور سب مل کر دل کے خلیات کو مر جانے کا پیغام دیتے ہیں اور جب دل کے خلیات تک یہ سنگنل نہیں پہنچا تو وہ سلامت اور جندہ رہتے ہیں اس سے پہلے اب تک دل کے خلیات کی تباہی کا سنگنل روکنے کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہو سکا تھا اب اس طرح ہارٹ اٹیک سے دل کے نقصان کو بچانے میں مدد مل سکے گی ماہرین کے مطابق جس طرح انجائنہ کے علاج میں ایک گولی زبان کی نیچے رکھی جاتی ہے این اسی طرح دل کے بڑے دورے میں اس سال میں یا مالے کیول کو پہلی تیری امداد کے طور پر دیا جا سکے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ